السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نمستے کرنا ٹکا سیدھا سوال میرا نیاز فرم بنشنکری بینگلور تم سے ہے تم کہہ رہے ہو نا بیزر زمیر آمد صاحب کو اس خوم کا کانٹریبیشن کیا ہے بیزر زمیر آمد صاحب کا تو میں اگر ان کا خوم کا کانٹریبیشن دکھاتے جاؤں تو دن گھٹ جائے گی رات کٹ جائے گی مگر ان کے خدمات ختم نہیں ہوں گے تمہارا یہ تب کانٹریبیشن آپ دکھائیے تو میں سمجھ سکتا ہوں ہاں ہاں حق پہ ہیں بول کے کیا بات کر رہے ہیں آپ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کے بارے میں توہید کر رہے ہو ان کی جائنتی نہ منائے جائے ارے وہ مجاہد ملٹ ٹیپو سلطان ہے اپنے خوم کے واسطے اس دیش کی مٹی کے واسطے اپنے خود کے بچوں کو گریوی رکھنے کا کام کرے مجاہد ملٹ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی ان کی جائنتی آج بھی منائیں گے آخرت تک بھی منائیں گے یہ آپ کی جائنتی نہیں ہے غازی ملٹ ٹیپو سلطان کے شہادت کا جنون تو جذبہ ایمان بنتا ہے امن مذہب کا پہچان بنتا ہے شہر کے جیسا کلیجہ چیتے کے جیسی بھرتی اگر یہ سب انسان کے جسم میں دالو تو کرناٹک کا شہر بیزر زمیر آمد بنتا ہے سمجھ نہیں بیزر زمیر آمد صاحب کو سیاست میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود اللہ رب اللہ لزت نے ان کو اتنا اونچے مقام میں پہنچایا ہے آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور بیزر زمیر آمد صاحب کو چاپروسی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بیزر زمیر آمد صاحب جب خوم کی بات آئی تو ان کی منشری کو لات مار کے آنے کا کام بیزر زمیر آمد صاحب کرے یہ بات معلوم ہے یہ چھے خوم کا کانٹریبیشن آپ کا لیڈر کوئی کر رہا ہے کیا دکھاؤ میرے کو بات کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے بات کرو چاپروسی کرو منا کون کر رہا ہے جب بیزر زمیر آمد صاحب کی بات آئی تو ہوش سمال کے بات کرو ان کے پیچے کوئی لیڈر رہے آنا رہے پورا کرناٹک کا زندہ دلی مسلمان ان کے پیچے ہیں سمجھ سک رہے ہیں اگر میری جان بھی چل جائے تو بیزر زمیر آمد صاحب کے نام پہ میری جان بھی خوربان کرنے کیلئے تیار ہوں سمجھ سک رہے ہیں آپ آتو اللہ حافظ دعاوں موسیقی در خاص